آدمی ہے یہ بھدیانت آدمی ہے یہ بیوان آدمی ہے اور اگلے میں جوتوں کا ہار ڈال کے اس کو گردے پہ بٹھا کر اس کے موہ پہ کالک ملکے اس کو سارے شہر کے اندر اس کا چکر لگوائیں یہ اس قابل آدمی ہے یہ جوتے لٹانے والی بات ہوں آپ موہ کالک ملکے والی بات ہیں یہ چھوڑیں سر آپ جو وہ بات کر کے گئے ہیں آپ اس کی طرف دیکھ کر دیں نہیں آپ نے نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی نہیں وہ آدمی جس کو میں نے ڈسکرائب کر دیا اپنے ذاتی تجربے سے پاکستان نے کہا ہے کہ آپ ٹی وی پروگرام میں حصہ نہیں لے سکتے اس لئے ہم آپ کو پینت آلیس منٹ پہلے بلا رہے ہیں سر ولید اقبال کیوں نہیں ہے شفقت محمود کیوں نہیں ہے پاٹی کے اندر بھی تو اس ویسلے پر تنقید ہو رہی ہے نا آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جی وہ انواراللہ کاکر کیوں پرائم منسٹر ہے اور کوئی ریٹائر جج سپریم کورٹ کے وہ کیوں نہیں ہے سیاستدان اپنی ناکامی کسی بھی طور پر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے ایسا کیوں ہے دانیہ علیزی صاحب یو اے سے جس طرح سے پچیس ارب ڈالر متعدد غلط بیانیاں کیوئی تھی میانو آشریف نے یہ ہے وہ اساسی اسمبلی میں کڑے ہو گئے تھا یہ ہے وہ کتری خاتونوں نے کورٹ میں کڑے ہو گئے تھا ولید اقبال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج لائف شو میں جب سینئر انکر کرن ناز نے پی ٹی آئی کے سینئر رینما ولید اقبال سے پوچھا کہ آپ کی پارٹی کے چیرمن ایک وکیل ہی کیوں ہیں ولید اقبال کا نام اس میں کیوں نہیں اس پر ولید اقبال نے کہا کہ ہم نون لیگ اور پاکستان پیپرز پارٹی کی طرح نہیں کہ پارٹی کی صدارت ہمیشہ اپنوں کو ہی بانٹے کریں ولید اقبال نے لائف شو میں بیٹھے نون لیگی دانیال عزیز کے سامنے نون لیگ کو ایسا بینقاب کیا کے مزا آگیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں سلام علیکم سر ابھی سنا آپ نے اکبر ایس بابر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ووٹر لسٹیں نہیں ہیں کاغذات بھی جمع نہیں ہو رہے اصول اور قوانین بھی نہیں بنیں تو سر یہ کس طرح کیے کیسے الیکشنز ہو رہے ہیں پھر نہیں متنازے ہو جائیں گے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں آپ کو اکبر ایس بابر صاحب کے ساتھ اپنا ایک تجربہ بتا دیتا ہوں اور یہ میں جس طرح وہ اپنا ایک تجربہ بتا رہے ہیں میں آپ کو ایک تجربہ بتا دیتا ہوں اور میں تو چاہتا تھا آپ نے مجھ سے تو گوچھا ہی نہیں آپ ان کو لائن پر رکھتے تاکہ میں ان کے ساتھ مناظرہ کر سکتا میرے خیال میں یہ دوہزار پندرہ یا سولہ کی بات ہے انہوں نے ایک خط لکھا تھا ہمارے چیرمن کو اور اس میں کچھ شکایتیں کی تھی اب مجھے نہیں پتا یہ میڈیا اور پریس اور اس طرح کے لوگ ان کو سن سے نہیں پھیلانے کے لیے کیا ضرورت پڑتی ہے وہی خط جو تھا جس میں بہت سی شکایت تھیں اور خان صاحب کی ذات پہ بھی حملہ تھا وہ میرے نام سے منصوب کر گئے اس کو کہا گیا کہ جی اور بڑے ٹکرز چلے اس پہ میں چھ سات سال پہلے کی بات کر رہا ہوں بڑے ٹکرز چلے کوئی اس پہ سرخیاں لگیں کوئی اس پہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تو مجھے بڑے ہر طرف سے فون آنے لگ پڑے اور آپ کی طرح کے جو ہیں لوگ انکرز نے اور ان سب نے کہا ہم کرو بھیج رہے ہیں بتائیں آپ کا کیا پوزیشن ہے تو میں نے اس موقع پہ جب میں نے اے ٹو پلاس ٹو 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 گیدر کیا تو مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ تو اکبر اس بابر صاحب کا کوئی لیٹر تھا جو میرے نام سے منصوب ہوئے میں نے ان سے رابطہ کیا میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا جی اکبر اس بابر صاحب میرا نام ولید اقبال ہے آپ نے ایک خط لکھا ہے انہوں نے کہا ہاں لکھا ہے میں نے کہا جی وہ میرے نام سے منصوب ہو کے جو ہے وہ ریپورٹ ہو رہا ہے آپ کینڈلی یہ تو کم اس کم تردید کرنے کہ وہ آپ نے لکھا ہے میں نے نہیں لکھا انہوں نے انکار کر دیا اور مجھے اس ایک تجربے سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ آدمی بالکل ڈسانوریبل آدمی ہے یہ ڈسانوریبل آدمی ہے یہ بدیانت آدمی ہے یہ بیبان آدمی ہے اور اگر میں وہاں موجود ہوں گا نا کل جب یہ الیکشن ہو رہا ہوگا ڈالیں اپنے کاغذاتِ نامزدگی میں کیمپین کروں گا اس آدمی کے خلاف اکبر اس بابر کے میں سب سے التماس کروں گا جتنے ووٹرز ہیں اپنے سمیت کہ اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈال کے اس کو گدے پر بٹھا کر اس کے موپے کالک ملکے اس کو سارے شہر کے اندر اس کا چکر لگوائیں یہ اس قابل آدمی ہے اس لیے اس کی کسی بات کے اوپر کوئی آپ حرف آخر نہ سمجھیں الیکشن کمیشن نے بیس دن دیا تھے الیکشن کرنے کے لیے ہم وہ الیکشن کروا رہے ہیں اپنے آئین کے مطابق اپنے قانون کے مطابق اور پاکستان کے آئین کے مطابق سر ووٹر لسٹ نہیں ہے یہ ہے سر اب وہ جو بات کر رہے ہیں یہ جوتے لٹانے والی بات ہیں آپ جو وہ بات کر کے گئے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ کس قابل آدمی ہے کس لائک وہ آدمی ہے اس کی بات میں کیوں یقین کروں اور آپ کیوں یقین کریں صرف وہ کہہ دے کہ یہ چیز ہے یا یہ چیز نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ چیز ہے یا نہیں ہے وہ بندہ قابل اعتبار ہی نہیں ہے اس کے کوئی خیالی بات کریں میرا سوال لیں آپ اسے بتا دیجے سر ووٹر لسٹ ہے مجھے جمع ہو رہے ہیں میری ارس سنیں میری بات سنیں آپ آج مجھے سات بج کے سولہ منٹ پر ایک کال آئی تھی آپ کے برابر کے ایک چینل کہ جی آپ آٹھ بجے آ سکتے ہیں میں نے کہا جی میں نہیں آ سکتا میں ایک شادی پر جا رہا ہوں میں بھاگا بھاگا آئے ہوں آپ کے پروگرام کے لیے اس شادی سے لاہور میں شادیاں دست بجے پروگرام کے لیے آپ پتا نہیں کونسے شہر میں بیٹھی ہیں ہاں بارال بارال انہوں نے کہا وجہ کیا بتائی میری ارس تو سن لیں انہوں نے وجہ یہ بتائی میں نے کہا آپ سات بج کے سولہ منٹ پر فون کر رہے ہیں آٹھ بجے پروگرام ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپ کے چیف الیکشن کمیشنر پی ٹی آئی کے جو ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب ان کو بلائے ہوا تھا ان کو آخری منٹ پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ آپ ٹی وی پروگرام میں حصہ نہیں لے سکتے اس لئے ہم آپ کو پینتالیس منٹ پہلے بلائے رہے ہیں اس سے کیا پتا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آن بورڈ ہے چیف الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کروا رہے ہیں یہ مجھے کی پوچھ رہی ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو پوچھیں اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ٹی وی پر آنے سے منا کر دیا آپ ان سے پوچھیں یا تو سوال ہی میرے لیے نہیں ہے مجھے کیوں پوچھ رہی ہیں آپ یہ کوئیز ہے مجھے بتائیں ٹھیک بنوالیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی کارکردگی رہی ہے معیشت کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے سنیٹر صاحب یہ بتائیے سر کل طریقہ انصاف کے انٹرپارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اب آپ یہ نہیں کہیے گا کہ مجھ سے پوچھنے والا سوال نہیں ہے یا آپ ہی سے پوچھنے والا سوال ہے سر جیمن کے لیے عمران خان کے جگہ پارٹی میں نئے آنے والے وکیل ہیں سر ولید اقبال کیوں نہیں ہے شفقت محمود کیوں نہیں ہے پارٹی کے اندر بھی تو اس فیصلے پر تنقید ہو رہی ہے نا دیکھیں جی آپ سوال اٹھانے کو تو کسی کا بھی سوال اٹھا سکتی ہیں یہ کیوں نہیں ہے یا وہ کیوں نہیں ہے آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جی وہ انوار اللہ کاکر کیوں پرائیم منسٹر ہے اور کوئی ریٹائر جج سپریم کورٹ کے وہ کیوں نہیں ہے یا اس طرح کیوں نہیں ہے یا اس طرح کیوں نہیں ہے یہ تو آپ سوال تو بہت سے اٹھا سکتی ہیں آپ نے یہ سوال نہیں مناسب سمجھا پوچھنا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے اندر ولی خان کے بعد اسفند یار ولی آتا ہے اور پھر اسفند یار ولی کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے اور ذو فکار علی بھٹے کے بعد بیگم رسولت بھٹو بنتی ہیں چیئر پرسن اور اس کے بعد بینظیر بھٹو بنتی ہیں اور اس کے بعد عاصف زرداری بنتی ہیں اور بلاول بھٹو بنتا ہے اور پھر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میاں نواز شریف بنتے ہیں اور اس کے بعد شباز شریف بنتے ہیں اس کے بعد مریم نواز بنتی ہیں اس کے بعد حمزہ شہباز بنتے ہیں آپ کو تو خیر مقدم کرنا چاہیے ایسی ایک چیز کا کہ ایک ہیرو ہے قومی ہیرو اور انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے جو ایک تیسری قوت بن کے آئی ہے دو پارٹی نظام کے اندر جو کہ پاکستان میں نہیں بہت سے اعمال کریں میں نے میرا ولید اقبال صاحب میرا سوال میں نے کی سوال ہی نہیں کیا کہ ان کی جگہ علیمہ خان کیوں نہیں ان کی جگہ بچھرا بی بی کیوں نہیں میں نے تو یہ سوال کیا ہے کہ مجھے وفادار جو تھے جی 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 جو پرانے وفادار تھے وہ کیوں نہیں ہے علیمہ خان کیوں نہیں ہے ولید اقبال کیوں نہیں ہے سر بھائی آپ دیکھیں میں نے تو اپنے آپ کو نہیں محسوس کیا کہ مجھے کوئی ضرورت ہے اپنے آپ کو پارٹی الیکشن میں ایک کینڈیڈیٹ کے طور پیش کرنے کی میں آپ کو اپنی رات کے حالے سے جواب دے دیتا ہوں مجھے میری پارٹی نے اتنا بڑا عزاز دیا ہے پاکستان کا اہوانے بالا جو کہ سینٹ آف پاکستان کہلاتا ہے اس میں پنجاب جیسے صوبے کے اندر جہاں پہ تین سو ستر کے قریب ووٹ ہوتے ہیں بلوچستان میں نہیں جہاں پچاس ووٹ ہوتے ہیں جس میں سے آپ سات آٹھ ووٹ خرید کر کے سینٹر بن جاتے ہیں جہاں چالیس پنتالیس ووٹ چاہیے ہوتے ہیں سینٹر بننے کے لیے ایک پارٹی کے سپورٹ کے بغیر آپ نہیں بن سکتے ہیں سینٹر مجھے اتنا بڑا عزاز دیا ہوا ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی اور کے لیے رستے میں کھڑا ہوں اور لوگوں کو موقع ملنا چاہیے میں ٹائمہ کمیٹی کا دفاع کی کمیٹی کا چیئرمن مجھے بنایا میری پارٹی نے انسانی حقوق کی کمیٹی کا سینٹر کا اتنے زیادہ عزاز مجھے بڑے دیا اس طرح کی تنقید آپ لوگ پیملین پہ کیا کرتے تھے ساد رفیق صاحب اور دیگر لوگ خاجہ عاصف صاحب جب وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ انس پر تنقید کیا کرتے تھے کہ یہ غلامانہ سوچ ہے آپ لوگ ہی کیا کرتے تھے آج آپ اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ جہاں آپ کی پارٹی نے آپ کو ہونچا دیا آپ کا سوال کیا ہوتا تھا آپ کا سوال کیا ہوتا تھا آپ کا سوال ہی ہوتا تھا کہ یہ جو اپنا چالیس چالیس سال پنتالیس پنتالیس سال آپ لوگ جو سروس کر کے آئے ہیں اور یہ ان کی بیٹی جو آگے آگئی ہے جس طرح چالیس سار علی خان نے کہا میں ان کی اعترام کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں اپنے آدھی عمر کی شخص کے یس سر اور یس میڈم نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ کسی کی اولاد ہے آپ یہ سوال کرتی تھی تو یہ جواب آتا تھا میں تو یہ سوال میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ پارٹی میں اور لوگوں کو محقہ ملے کے وہ اوپر آئیں اور بالکل ایک بڑا اچھا کام کی ہے اور یہ بڑے اچھی چیز ہے بلکل چیز بلی صاحب پوائنٹ آگیا آپ کا مجھے موقع دیجئے نہ مجھے اجازت دیجئے نہ دانیالیزی صاحب کہلہ آپ نے صرف تنقید کیا ہے احسن اقبال صاحب پر ان کو مہنگائی کے ذمہ دار قرار دیا ہے اور آج آپ کس بات پر اور آپ کیوں یہ تنقید کر رہے ہیں اس طرح کا کوئی جواب احسن اقبال صاحب نے دیا ہے سر کن لوٹوں کو آپ ٹکٹ دلوانا چاہ رہے ہیں دانیالیزی صاحب کسی لوٹے کو ٹکٹ نہیں دلوانا چاہ رہا لیکن یہ جو جن کا ذکریہ کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ عویس قاسم خان صاحب ہیں تو جب احسن اقبال صاحب کے بیٹے کی الیکشن کی باری تھی اور ان کو ووٹ چاہیے تھے اس وقت تو وہ لوٹے نہیں تھے اس وقت تو وہ بالکل پاک اور آمین تھے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اصل بات ہے کہ مہنگائی پاکستان میں کنٹرول کیسے ہونی ہے جو کہ عوام اس بات کی طلب ہے اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہماری باقی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ابھی تک تو کم از کم کوئی مربوط پروگرام سامنے نہیں لائیں جس سے اس چیز کو ٹیکل کرنا ہے اور جب آپ سروے دیکھتے ہیں تمام تر یہ نیجی ادارے جو ہیں یہ سروے کر رہے ہیں آج کل اس میں بھرپور انداز میں ستر فیسدی چھتر فیسدی چھتر فیسدی لوگ جو ووٹنگ پبلک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نمبر وان ایشو ہے اور اس کے بعد اگر کوئی ایشو ہے تو وہ بے روزگاری ہے تو اگر ہم نے الیکشن میں اترنا ہے تو ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا اچھا اور مربوط بلیویبل کریڈبل پلان ہونا چاہیے کہ ہم کس ٹائم لائنز کے اوپر اس چیز کو نیچے لائیں گے جی جی سر آپ جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں وہ تو پھر فائننس منسٹری سے لنک کرتی ہے اس کے لیے مفتا اسماعیل صاحب تھے اس کے لیے ساگڑھار صاحب تھے لیکن کٹیگوریک لیے آپ نے ایسن اقبال صاحب کو کیوں کرٹیسائز کیا ہے ایک تو یہ والی بات پر دوسری بات یہ کہ کیا ناروال سے ایسن اقبال صاحب اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلوانا چاہتے تھے یہ دونوں باتوں کا جواب میں نے میں تو اس کا یہی جواب دے سکتا ہوں اب اس کی اتنی زیادہ کہ وہ ریسیویبل کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بیسکلی بنیادی بات یہی ہے اور انہوں نے متعدد غلط بیانیاں کی ہوئی تھی یہ ہے وہ حساسی اسمبلی میں کھڑے ہو گے تھا یہ ہے وہ کتری خات انہوں نے کورٹ میں کھڑے ہو گے تھا اب عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے اس کے پر ہم پھر ایک اور نشست رکھیں گے سر میں ذرا کوئیکلی بڑھتی ہوں آگے مجھے بتائیے یہ جس طرح کی ابھی کام ہو رہے ہیں سر جو کام سیاسی جماعتوں کے کرنے کا تھا وہ اسکری قیادت پاکستان کے لیے کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پھر بھی سیاست دان اپنی ناکامی کسی بھی طور پر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے ایسا کیوں ہے دانیہ عزیز صاحب یو اے ای سے جس طرح سے پچیس ارب ڈالر پچھلے اگلے کچھ دنوں میں ایک دو دنوں میں تین چار دنوں میں آنے والی ہے یا انویسمنٹ آنے کا اعلان ہو گیا ہے تو سر یہ کام اسکری قیادت کر رہی ہے اور آج بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر نظرہ ڈال رہے ہیں اس نے کیا اس نے کیا آپ ماننے کو تیار نہیں ہے اپنی ناکامی جو ماننے کو تیار نہیں ہے جیسے آپ نے آج بتایا ہے میرے کولیگ کا تو آپ اپنے پروگرام میں ان کو بھلا لیجیے گا کہ وہ نہیں مان رہے کہ پرائیس کنٹرول ان کی ذمہ داری تھی تو وہاں گفتگو ہو جائے گی کم اس کم ہم اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں اور پھر باقیوں کو بھی بنوالیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی کارکردگی رہی ہے معیشت کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے ایک وقت آئے گا جیسے یہ معاملہ ہمارے انٹرنلی سیٹل ہو جاتا ہے کہ جب میں ان کی کارکردگی کی اوپر آپ کو مکمل طور پر بات بتاؤں گا پھر آپ کو سمجھائے گی کہ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے اور اس کا کنٹرول کا دریتا ہے سر میں نے ولید صاحب سر یو اے ہی پاکستان میں 25 سرب ڈالر کی انقریب انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے کس کے سر اس کا سہرہ جاتا ہے ولید صاحب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی 25 سرب روپے کال آ جائیں پرسوں آ جائیں تو آئی ایم ایف کے 3 ارب کا پیشہ کرنے کی ضرورت کیا ہے جس کی بجائے سے گیاز کی قیمتیں جو ہیں ایک سو نوے 25 سرب ڈالر اگر پرسوں آ جاتے ہیں ترسوں آ جاتے ہیں کون سا محبے وطن پاکستانی ہے جو نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو میں تو خوش آمدید کہتا ہوں بسم اللہ اور اگر 25 سرب ڈالر اس طرح سے آ جائیں گے تو 23 سرب ڈالر کی پیچھے ہم آئے ہیں میں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایم او یو کے سائن ہونے کا مطلب 25 سرب ڈالر کے آنے کا نہیں ہوتا ایم او یو جس ایک یاد داشت ہوتی ہے اس پہ عمل درامت اس وقت ہوتا ہے جب ایک ملک کے اندر استحکام ہو جب ایک ملک کے اندر امن ہو اور جب ایک ملک کے اندر معاشی جو ہے وہ ایک سرٹنٹی ہو یہ اماراتی کاؤنسل جنرل لکھے رہے ہیں کہ جنوری سے پہلے پہلے جو انویسمنٹ ہے وہ پاکستان آ جائے گی سر تو جب آئے گی تو اس وقت نہ گفتگو کریں میں اس لئے عرض کر رہا ہوں یہ کیونکہ ابھی تو نہیں آئے گروپ نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے یہ سولر انرجی کے اوپر نہیں انویسٹ کرنا چاہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ اس سرٹنٹی نہیں مل رہی یہ تین دن پہلے کی بہت بڑی سرخی ہے تو اس طرح یہ اور آج آپ کے چینل پہ ہی حسن نصار صاحب نے انہی میمورینڈم کی بات حسن نصار صاحب نے آپ کے چینل پہ ہی کیا ہے کہ ان کی وقت کیا ہوتی ہے حضرین ولید اقبال نے بالکل ٹھیک کہا کہ ابھی صرف ایک پیپر پر دستخط ہوئے ہیں انویسٹمنٹ اسی صورت میں اس ملک میں آئے گی جب ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی ہوگی اور جس طرح یہ سب ادارے مل کر الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں ملک میں کسی بھی طرح اسٹیبلٹی نہیں آئے گی کیونکہ یہ سب ادارے پی ٹی آئی کو بائے رگ کر الیکشن کرانا چاہتے ہیں جبکہ پی ٹی آئی اس ٹیم ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ